اسم منیر نے سریعام پیڈیم حکومت کا بائیکارڈ کر کے امران خان کا ساتھ دیا اسم منیر عوام کے لیے پاکستان کے لیے امران خان سے بھی اچھائی میں دو قدم آگے نکل گئے امران خان نے اسم منیر کی تعریفوں کی پول باندھی اسم منیر کا امران خان کے ساتھ مل کر شیوہ شریف کو نہ اہل کرنے کا پلین نواز شریف فون کال پر گڑ گڑاتا رہا اسم منیر کی ویسے پیڈیم حکومت جل ختم ہونے جا رہی ہے نواز شریف کے سارے پلینوں پر پانی پیر دیا گیا امران خان اور اسم منیر مل کر کچھ خاص کرنے والے ہیں ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے اس سوالے سے بات ہوئی کہ اخری اسم منیر میدان میں کیوں آگا یعنی ملکی حالات خراب ہونے کے باوجود کل کیوں انہوں نے تقریر کی تو جواب ہے مجبوری آپ نے صحیح سنا آرمی چیف کو مجبوراں کل پارلیمنٹ میں تقریر کرنا پڑا پہلے خاموش اس لیے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پچھلے جرنیلوں کی طرح کہیں مجھ پر بھی سیاست میں دخلاندازی کا نشان نہ لگ جائے اور اسم منیر پاکستان کا پہلا آرمی چیف ہے جو سیاست میں بالکل بھی دخلاندازی نہیں کرنا چاہتا پارلیمنٹ میں انہوں نے انکیمرہ تقریر اس لیے کی کیونکہ عوام کی چیحے شبا شریف یعنی پی ڈیم کے سربراہان کو تو سنائی نہیں دے رہی مگر باقی سب کو سنائی دے رہی ہے پی ڈیم والے ہر جگہ پر کہہ رہے کہ ہم جلنے پاکستان کو پرانا پاکستان نواز شریف کا پاکستان بنائیں گے تو اسم منیر نے کہا کہ ہی نیا اور پرانا پاکستان نہیں بلکہ ہمارا پاکستان ہے تو پی ڈیم والے خاموش ہو گئے پی ڈیم کے خاص سربراہان خاموش ہو گئے اسم منیر کو شبا شریف نے نواز شریف کے کہنے پر چیف آف آرمی سٹاف بنائے تھا جیسا آرمی چیف شبا شریف اور نواز شریف کو چاہیے تھا اسم منیر بلکل بھی ویسا نہیں ہے نواز شریف نے سوچا تھا کہ جو میں کہوں گا آرمی چیف بننے کے بعد اسم منیر ویسا ہی کرے گا مگر اسم منیر ایسا نہیں نکلا وہ باجوہ کی طرح نہیں بلکہ ایک غیرتمند انسان ہے پی ڈیم حکومت کے ہر ناجائز فیشلے کے خلاف کڑا ہو جاتا ہے مگر سیاست میں دخلاندازی کے انارے سے بچنے کے لئے خاموش ہے الیکشن کے حوالے سے اسم منیر کا کہنا تھا کہ حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی کی اس حکم سے ہی آئین کو اختیار ملا ہے آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کی منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا عرمی چیف نے انیس سو تریتر کا آئین بنانے والوں کو خلاجی تقسین بھی پیش کی پی ڈیم جماعتوں کے لئے یہ لائن کافی ہے کہ اختیار عوام کی منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا یعنی اسم منیر کا اشارہ تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کروائے شبا شریف پاکستان پر مسلط ہو گیا ہے منتخب ہو کر نہیں آیا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ آئین وہ شخص پاس کرے گا جو عوام سے منتخب ہو کر آیا ہو کیونکہ قانون سیاستدانوں کے لئے نہیں بننا پڑتا قانون عوام کے لئے بنانا پڑتا ہے تو جو عوام کہے گی وہی ہوگا شبا شریف کے حکومت اس تقریر کے بعد بکلاہت کا شکار ہو گئی ہے اور امران خان اسم منیر کی جذباتی تقریر سے بہت خوش ہو گئے ہیں امران خان نے کہا کہ اگر اسم منیر جیسا آرمی چیف میرے دور میں ہوتا تو آج ہی نوبت نہ آتی پاکستان اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہوتا کرونا کی وجہ سے باجوا خاموش تھا اگر اس ٹائم انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آج پاکستان سے قبرستان بن گیا ہوتا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس ٹائم باجوا سورا تھا نواز شریب نے شباہ شریب کو مشورہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی الیکشن کے حوالے سے کچھ کہے تو ان کی ویوڈیو وغیرہ میڈیا پر نہیں ہونی چاہیے میڈیا کو اپنی مٹی میں رکلوں باقی مسئلے چلتے رہیں گے نواز شریب نے یہ بھی کہا کہ اگر امران خان سے مذاکرات ممکن ہو سکے تب بھی الیکشن کی بات نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف امران لگاتار کے رکھ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن کے علاوہ ہم کسی اور موضوع پر بات نہیں کریں گے اب معاملہ سنگین ہو گیا ہے امران خانون کی بات کر رہے اور پی ڈی ایم والے توہین عدالت کرنا چاہتے ہیں اسم منیر نے امران کا ساتھ اس لے دیا کیونکہ وہ حق کے ساتھ کڑا ہے یعنی وہ بھی چاہتا ہے کہ آئین کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو پی ڈی ایم والوں نے جھوٹے کیسز بنا کر کشمیر وزیرازم کو ناہل کر دیا ہے اب صرف گلگت بلتستان باقی ہے ان کے وزیرازم کو بھی پی ڈی ایم والے پسانا چاہتے ہیں تاکہ پوری پاکستان پر شبا شریف مسلط ہو جائے مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا چاہے یہ لوگ جتنا بھی کوشش کریں امران کے کسی ایک چال کو بھی یہ لوگ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے تو وہ اکیلے تھی اب ماشاء اللہ اسم منیر ان کے پیچھے کڑا ہے اسم منیر پر اس وقت کوئی تنقید کر ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے آئین قانون کے تحت تقریر کیا ہے امران کے سات اسم منیر کسی ناجائز فیصلے پر کڑا نہیں بلکہ وہ امران کی طرح ملک میں انتخابات چاہتا ہے ایک تو انتخابات کرنا پاکستان کے معیشت کے لئے بہت اہم ہے دوسری بات یہ ہے کہ سمجھے تحلیل کرنے کے بعد آئین کے مطابق الیکشن لازمی ہے موجودہ حکومت کا ہر پلین ناکام ہو رہے انہوں نے کہا تا خاص کر بلاو البٹو نے کہا تا کہ امران نے روس کے دورے میں روس سے تیل کے حوالے سے بلکل بھی بات نہیں کی دی موجودہ حکومت نے کریڈٹ لینے کیلئے ایسا کہا اور پھر خود امران کے نقش قدم پر چل کر روس سے سستہ تیل لینے کی بات کی مملکت پیٹرولیم نے کہا کہ روس سے سستہ تیل خریدنے کیلئے ختمی بات چیت ہو رہی ہے پاکستان روس سے تیل درامت کے لئے پہلا آڈب اسی مہینے دے گا روس سے کارگو پاکستان پہنچنے میں چبی سے ستائیس دن لگتے ہیں مستق ملک نے کہا کہ روس سے تیل خریداری پر امریکہ اور یورپ سمیت کسی کو اتراز نہیں پہلا کارگو آنے سے معلوم ہوگا ہمارے ریفائن ریس کتنا خام تیل صاف کر سکتی ہے تاہم عالمی مارکٹ سے سستہ تیل خریدیں گے تو پاکستان کے عوام کو ہی فائدہ ہوگا شبا شریف حکومت کا ایک سال ہو گیا ابھی تک پاکستان کے عوام کو کوئی خوش خبری نہیں ملی روس سے تیل کا یہ خبر سن کر توڑی خوشی ہوئی کریڈٹ چاہے کوئی بھی لے عوام کو کوئی پرواہ نہیں عوام کے امرہم کو بھی کوئی پرواہ نہیں امرہم نے شبا شریف سے کہا تھا کہ میں نے روس سے بات کی ہے صرف وہا جانا واقعی تھا تو بلاول گئے اور انہوں نے امرہم کے معلوم کو آگے بڑھنے کی کوشش کی بلاول بٹو نے پاکستان میں آ کر اپنی حکومت کو کریڈٹ دیا امرہم نے کہا کہ کریڈٹ چاہے آپ کسی کو بھی دے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں بس عوام کو سستا پیٹرون ملنا چاہیے تاکہ عوام سکون سے رہے شباہم نے ملک کو قبرستان بنا دیا ہے شباہم کی قابینا پوری طرح ناکام ہو چکی ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آرے کہ ملک کی بہدری کے لئے کیا کیا جائے اور شباہم حکومت کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ انہیں صرف اس بار کا اقتدار نہیں چاہیے پی ڈی ایم مکس اچار ہے تو جو پی ڈی ایم کے بگوڑے کہتے ہیں شباہ شریف وہ کام کرتا ہے پی ڈی ایم کے ہر جماعت نے شباہ شریف کو کہا ہے کہ اگر اس بار اقتدار ہاتھ سے نکل گیا تو پھر عمر بر کے لئے ہمارے اقتدار ختم ہو جائے گا اگر اقتدار ہم سے چینہ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں سادر افق نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر امرہم ایک بار پھر ہم پر باری ہو گیا تو پھر وہ ہمیں زندہ گار دے گا وہ بہت غصے میں ہیں سادر افق نے سریعام کہا کہ خان صاحب کو ہٹانے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا ایمپورٹر سرکار کے سارے ٹکادار امرہم کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہیں اگر اتنا محنت انہوں نے پاکستان میں مہنگائی ختم کرنے کے لئے کیا ہوتا تو آج کم از کم آدھا پاکستان ان کے ساتھ کڑا ہوتا زرداری نے حال ہی میں حمید میر کے انٹریو میں کہا کہ پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کیلئے مقبول ترین پارٹی رہے گی پاکستان میں کون سی پارٹی مقبول ترین ہے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں تو اپنے محلے میں سروے کریں زرداری نے ایسا اس لئے کہا کیونکہ پاکستان میں بیوقوف ترین لوگ بہت زیادہ ہیں جب زرداری نے ایسا کہا ہوگا تو ان بیوقوف ترینوں کا حوصلہ بڑھ گیا ہوگا خاص کر پیپلز پارٹی کے لوگ اس بیانیہ سے چارچ ہوئے ہوں گے امراہاں کو جب وزارت غزمہ سے ہٹائے گیا تب سے پاکستان کا سیاست تبدیل ہو گیا ہے اب پاکستانی عام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ کون سا سیاستدان ملک کے لئے ٹیک ہے اور کون سا نہیں پاکستان میں آپ صرف ایک ہی ادارہ بچہ ہے جو سچ حق کے ساتھ کڑا ہے اور وہ ادارہ عدلیہ ہے مگر حکومت باز نہیں آ رہی عدلیہ کو اپنی طرف کیچ رہی ہے تاکہ عدلیہ بھی ان کی طرف ہو جائے مگر یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا کیونکہ جب قانون نہیں ہوگا تو امران حان عوام کی طاقت سے امپورٹر سرکار کو الٹا کر دیں گے سپریم کورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف مریم نواز وزیری خزانہ اساقڈار اور سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سیکرٹری خزانہ کو بھی درخواست میں فریق بنایا کیا ہے دائر درخواست میں موقف اپنایا کیا ہے کہ مذکورہ حکومت شخصیات نے سپریم کورٹ کے چار اپریر کے حکم کی توہین کی الیکشن کمیشن کو ایک کس عرب روپے نہ دے کر توہین عدالت کی گئی ہے خان صاحب کو پسانے والے خود توہین عدالت کیس میں پس گئے ہیں شباشری پاکستان کا وزیراعظم ہے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے وزارت میں رہکا توہین عدالت کیا ہے اور جب آپ ایسا کرو گے تو پھر ہر پاکستانی عدالت کا توہین کرے گا انتخابات سے باغنے کے لئے نوازشریب کے چیلے اتنے گر گئے ہیں کہب الیکشن کو رکنے کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پھر چاہے وہ کام جائز ہو یا ناجائز یہ سارے کام نوازشری اور زردارے کے کہنے پر ہو رہے ہیں ملکی حالات گئی بارڈ میں مگر ان کو اپنے اقتدار کی پڑی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ سیاستدان ایک دوسرے کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ دشمن خوش ہے کہ ان کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے حکمران لڑائیہ جاری رکھ کر پاکستان کو شام لیبیا اور یمن کی طرح بنائیں گے سارا انتشار پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اقتدار کی کرسی ذاتیات اور مفادات کے لیے کر رہے ہیں ان کی لڑائی میں پاکستان دنیا بر میں تماشا بن گیا ہے